امام محمد تقیی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے خلیفہ اور امت مسلمہ کے نوے امام آپ کے والد امام رضا علیہ السلام چوہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ نے ایک کے بارے میں تو سنا ہے کہ ان کو ابتر کہا جاتا تھا اور ان پر سے یہ تحمد ہٹائی کس نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے یعنی اللہ سبحانہ وآلہ نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ ابتر کی توہین ہٹائی وہ تحمد ہٹائی اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی امام پر یہ تحمد لگائی جاتی تھی وہ امام رضا علیہ السلام تھے اور عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ امام کیوں کہ بچہ نہیں ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت جو ہے تقریباً آخر زمانے میں ہوئی ہے یعنی نائنٹی فائیو میں ون نائنٹی فائیو میں اور دو سو تین میں امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے لہذا اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اس عیدبار سے دو ہستیاں جو ہیں بہت اہم ہیں ایک حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور ایک عیدبار سے امام محمد تقی علیہ السلام لہذا کسرہ سے روایات میں ہوا کہ آئمہ کے درمیان اب یہاں پہ ذہن میں رہے ہیں معصوم نہیں آئمہ کے درمیان سب سے زیادہ بابرکت جو مولود ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کیوں؟ کہ ایسے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی کہ دشمن خوشی منا رہے تھے اور دوست پریشان تھے کہ اب امامت کا کیا ہوگا اور پھر ایک وقت آیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے لہذا آئمہ علیہ السلام میں جو سب سے کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے وہ امام زمان علیہ السلام ہیں پانچ سال ان سے زیادہ عمر میں امام علیہ السلام علیہ السلام یعنی تقریباً سات سال کچھ مہین ان سے کچھ زیادہ میں امام محمد تقی علیہ السلام یعنی آٹھ سال کچھ مہین لیکن یہ تو اس ترتیب سے ہے سب سے کم پھر زیادہ پھر زیادہ لیکن تمام آئمہ میں سب سے پہلے جو سب سے کم عمر عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے وہ امام محمد تقی علیہ السلام دے اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک جانب وہ زمانہ آیا تھا کہ لوگ مایوس تھے کہ اب امامت ختم ہو جائے گی جن کو یقین نہیں تھا شک میں تھے دشمن خوشیاں منا رہے تھے دوسری جانب جیسے امام کی شہادت ہوئی تو پھر نیا خوشیوں کا دور شروع ہوا تھا دشمنوں کا کہ اب بچہ کیا کرے گا یہ بچے کی اب امامت تو نہیں چلے گی اور جو عام باز شیعہ تھے جن کا ایمان قوی نہیں تھا تو وہ بھی پریشان تھے اور ایسے میں امام محمد تقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے اور پہلی دفعہ عالم اسلام میں یہ گفتگو شروع ہوئی تھی کیا کوئی بچہ جو فزیکلی نابالہ ہو اتنا کم سن ہو وہ امام بن سکتا ہے اور منصب کو سمحال سکتا ہے یا نہیں سمحال سکتا اس واقعے سے پہلے صرف قرآن مجید اور روایات میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھا لیکن پریکٹیکلی عالم اسلام میں اب تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام کو چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا لہٰذا معصومین میں جو سب سے پہلے یہ ذات تھی کہ جس کے زمانے میں یہ موضوع شروع ہوا کہ بچہ منصب امامت کو سمحال ہی نہیں سکتا بلکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے افراد کے سامنے ان کو کم علم ثابت کر سکتا ہے اور منصب امامت اور علم امامت کو بہترین طریقے سے ثابت کر سکتا ہے تو وہ ذات تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی سلوات پنے بر محمد و آل محمد امام کے دور میں اب امام کی جو امامت کا دور ہے وہ تقریباً ہے سترہ سال اور آئم علیہ السلام میں ایک اعتبار سے امام محمد تقی علیہ السلام منفرد ہیں دو اعتبار سے وہ کیا کہ سب سے پہلے جو کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام سب سے پہلے نہ کہ سب سے کم عمر اور سب سے کم عمر جن امام کی تھی امام کی معصوم کی نہیں معصوم میں سب سے کم عمر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئمہ علیہ السلام میں سب سے کم عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام تھے یعنی پچیس سال میں تو سترہ سال منصب امامت پر فائز رہے اور تقریباً آٹھ سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے آپ کی امامت کے دور میں دو ظالم بادشاہ بنو عباس کے خداون تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام اوسیاء کی تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر دو بادشاہ تھے ایک معمون اور پھر ایک معتسم لعنت اللہ علیہم تو معمون کے دور میں منصب امامت پر امام فائز ہوئے اور پھر آخری جو دو سال تھے وہ معتسم کے دور میں تھے اور ایک دفعہ حارون نے معمون نے اپنے دور میں بغداد میں بلایا اور اسی طرح سے بعض دکھا بیان ہوا کہ دو دفعہ اور پھر ایک دفعہ جو ہے وہ معتسم نے بلایا اور اسی میں آپ کی شہادت ہوئی یہ جو معمون نے بلایا اس زمانے میں امام کے واقعات بیان ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ان کی ولادت کے وقت جو موجزات ظاہر ہوئے آئمہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں میں دو صحبزادیاں حکیمہ خاتون کے نام سے ہیں اور یہ دونوں خواتین دو آئمہ کی ولادت کے وقت دو آئمہ کے حکم سے موجود تھی ایک حکیمہ خاتون بنت امام رضا علیہ السلام اور بہن ہیں کس کی امام علی نقی کی نمازرت امام محمد تقی علیہ السلام کی نمازرت حکیمہ خاتون ہیں بہن امام رضا علیہ السلام کی اور صحبزادی امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اور فپی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی اور دوسری حکیمہ خاتون ہیں جو پھپی ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام کی اور بہن ہیں کس کی امام محمد تقی علیہ السلام کی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک پھپی ہیں وہ بھی حکیمہ ہیں اور ایک بہن ہیں وہ بھی حکیمہ ہیں آپ نے اپنی پھپی سے کہا کہ میرے گھر ولادت ہونے والی ہے جناب سبی کا خاتون سے اور اینن اسی طریقے سے امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنی پھپی حکیمہ خاتون سے کہا کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے کس کی یعنی امام زمان علیہ السلام کی تو یہ دونوں حکیمہ خاتون تھی اور دونوں کو ان کے بھتیجوں نے کہ جو امام تھے اپنے اگلے امام کی ولادت کے لیے منتخف فرمایا تو یہ ظہر میں رہے کہ حکیمہ دو ہیں کیونکہ جب یہ چیز بیان ہوتی ہے حکیمہ خاتون تو بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ تو امام زمان علیہ السلام کی ولادت میں موجود تھی اور امام حسن اسکری کی پھپی تھی نہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی پھپی تھی ایک حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہے کہ مجھے بلایا امام محمد تقی نے اور کہا کہ میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے سبی کا انہو بھی ایسے تو یہ کہتی ہے کہ میں کمرے میں گئی اور اک دم سے چراغ گل ہو گئے اب ظاہر ایک کمرے میں ہیں اور چراغ گل ہو جائیں یعنی محمدتی یا مشل جو بھی چل رہی ہے اگر بج جائیں تو عجیب سے بلکل بات ہو جاتی ہے اندھیرہ اور وہ اس وقت درد محسوس کر رہی تھی اور فرماتی ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اندھیرہ ہے بلکل تو اگدم سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا اور یہ بلکل حیران ہو گئی اب یہاں بے ممکن ہے کوئی سوال کرے کیوں حیران ہو گئی کیونکہ بعض دفعہ جب بعض لوگ خود موجزات کو دیکھتے ہیں تو ان کے لئے بالاخر ایک حیرت کی بات ہوتی ہے نہ یہ کہ ان کو شک تھا اب اس کے بعد انہوں نے مبارک بات دی امام کی والدہ کو کہ مبارک ہو ایسے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ نور ہو گیا اور تمہاری زندگی میں اسی طرح سے روشنی رہے گی اور پھر فرماتی ہیں کہ میں لے کے گئی بچے کو یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو جب لے کے گئی امام رضا علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا اور جب ان کو حیرت کے عالم میں دیکھا تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ حجت خدا ہے اور یہ سب سے زیادہ مبارک مولود ہے اور وجہ کیا آتی مبارک مولود کی کہ امام پر بھی وہی تحمد تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھی سلوات پڑھیں محمد وآل محمد